ہمارے سب کے لیے انتہائی مسررت کا موقع ہے اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو ہمیں تشکر منائے جائے قلیدی کردار ہماری طرف سے جناب کامران مرتضی صاحب کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اہوٹیکا خان ثانی اور میں اس وقت موجود ہوں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ کے باہر مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج کنیٹر کامران مرتضی صاحب کے عزانز میں ایک تقریب کا اینکات کیا اور اشائیہ دیا اس اشائیہ کے جو مہمانیں خصوصی تھے وہ تو یقینا کامران مرتضی صاحب ہی تھے لیکن جو خصوصی مہمان تھے وہ بڑی اہم شخصیت تھی جن کا نام پورے پاکستان میں ایک سنت کی حصیت رکھتا ہے اسلامی قوانین ہو سود کا معاملہ ہو تمام مسالک ان کو بہت عزت و احترام سے جانتے ہیں اور ان کا نام ہے مفتی تقریب عثمانی اور ان کا کہنا تھا ترمیم پاس ہوئی تو وہ رہ نہیں سکے اور وہ خود چل کے آکے مبارک بات دینا چاہتے تھے جب چھپیس کے اینی ترمیم منظور ہو رہی تھی تو فجر کی این اضان کے وقت اس ترمیم کی منظوری ہوئی اضان کے ساتھ ہی بل پاس ہوئی آپ کے کہتے ہیں سود کے خادمے کا خیر ہے اللہ کے نام کے ساتھ سود کا خادمہ ہو گا مولانا فضل الرمان صاحب نے اس وقت بلکے حالتے بات دینا چاہتے ہیں بینگ اب مسلم ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے تو یہ سود کے خلاف بھی ترمیم تھی یقیناً اُتھے اشارے آپ کو ملے ہیں واضح طور پر کہ مولانا فضل الرمان کی کتنی عزت ملی جب انہوں نے سود کے خادمے کی بات کی دیکھیں ججت کے حوالے سے تو منظور ہونا ہی تھا تو تھرڈ مجورٹی حکومت کے پاس ویسے بھی موجود تھی اگر جی ایو آئی کے ممبرز نہ جاتے تو پھر بھی چھپیس گائنی ترمیم منظور ہو جاتی لیکن بہران پیدا ہو جاتا پھر اس کے بعد آوازیں اٹھتی لیکن اب سود کے خادمے کے حوالے سے اس کے اندر شکے موجود تھی مدارس کی ہتاروں مدارس کی ریجسٹریشن اور اسلامی نظریاتی کونسل جی ایو آئی کے ترجمان ہیں اسلام گوری صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں اس تقریب میں بہت اہم اعلان ہوا ہے میں چاہتا ہوں اعلان وہ کریں باقی بات پھر میں تقریب کا احوال آپ کو اس کے بعد بی لاغ میں دیکھیں گا اس تقریب کا حال بھی اور کچھ چھوٹی چھوٹی تقریر بھی آپ کو سناتا ہوں اسلام گوری صاحب کیا اعلان ہوا تقریب عثمانی صاحب خصوصی طور پر کراچی سے اور جناب مولا محمد دنیف چالندری صاحب بھی خصوصی طور پر ملتان سے یہاں تشریف لائے حلاوزی خاجہ خلیل احمد صاحب کندیہ شریف سے وہ بھی تشریف لائے ان سب حضرات نے سوٹ کے حوالے سے جو پیشرفت ہوئی ہے اور دینی مدارس کے حوالے سے جو پیشرفت ہوئی ہے اس پیشرفت کے ویسے مولا صاحب کو مبارک بات لینے آئے تھے جہاں چونکہ ہمارے ہاں پہلے ہی ہے کہ شایئے تھا اور وہ جناب کامران مجزد صاحب کے عزاز میں مولا فضرمان صاحب کی طرف سے شایئے تھا اس میں شریک بھی ہوئے باہمی مشاورت کے بعد مفتی تقریب عثمانی صاحب اور مولا فضرمان صاحب نے اعلان کیا کہ کل پوری قوم جو میں دعا منائے اس لیے کہ نہ صرف رواہ کے خاتمے کی طرف ہمارا ایک پیشرفت ہوئی ہے قدم آگے بڑے ہیں بلکہ ملک ایک بہت بڑے بہران سے بچ گیا اور ملک کو بہران سے بچایا اللہ تعالیٰ نے ہے اس میں جیوائی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کنسلسل سے سارے کام کریں گے اور اس لیے جمعہ والے دن جمعہ والے دن جو میں تشکر منیا جائے گیا تمام آئیوائی مدارس سے اور تمام علمائی کلام سے درخواست ہے کہ جمعہ کی نماز میں جو میں تشکر منائے اور قوم کو اس کا بتائیں کہ ان ترامیم کے ویسے سود کے ویسے ملک پہ جو بہران آ رہے تھے انشاءاللہ جیسے جیسے خاتمے کی طرح ہم بڑھیں گے انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک بھی اس بہرانوں سے بہر آئے گا یہ دیکھئی دی ایک گواہی ملی جو میں تشکر منانے کا اعلان کر دیا ہے جمعہ علماء اسلام کی سربراہ کی رہائشگاہ پر جو اجتماع تھا اس میں یہ اعلان کیا گیا تینکیو وری مچ اسلام گواری صاحب آپ نے لمحہ بلمح لوگوں کو بڑا باخبر رکھا اور جتنی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہو رہی ہوتی تھی اسلام گواری صاحب اس سے بروقت اگاہ کر رہے تھے میڈیا کو اور بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا اس کو خوش اسلوبی سے ہینڈل کرنے کا اور میرا یقین ہے سب کو عجر بھی ملے گا جو جو اس آئینی ترمیم کے اچھے پہلوں کی خاطر کچھ کڑوا گونٹ پینا پڑا لیکن اچھے پہلوں کی خاطر ان کو اللہ تعالیٰ عجر دے گا یقین ججد کے حوالے سے تو دیکھیں مختلف ملٹیپل آپشنز تھے گورنمنٹ چاہتی تو ایج بڑھا لیتی گورنمنٹ چاہتی تو وہ جو پی ٹی آئی کے اگر پانچ منعب تھے تو وہ دس بھی ہو سکتے تھے سینیٹر اگر دو کسی جمارکے تھے تو چار اور سینیٹر تھے یہ ریالیٹی سمجھیں لیکن آج دیکھیں پورے پاکستان میں ایک سکوم سا ہمیں نظر آرہا ہے مرنان گفور حیدری صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں اور سیکیٹری جنرل ہے ان کو بتا چلا تھا یہ ریبا ختم کیا جا رہا ہے نظریاتی کونسل کو پاہل کیا جا رہا ہے دفاع کی شریع عدالت کو دینی مدارس کے لیجشترشن کو تو یقین جانی ہے کہ ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور جو ہمارے دوست تھے جو اس فلم کردار ادا کیا وہ بھی خوش تھے کوئی ایسے نہیں تھا کہ ان کے زیرو پر کوئی پریشانی نہیں گیا اسلامی دفاع کی شامل کی گیا یا ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا بلکہ وہ بھی خوش تھے تو میں سمجھتا ہوں کل کا دن بڑا تھا حریفی زندہ اور ہر طرح پرشی کی لہر اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے مقلا اور خصوص کامرہ مرتضہ کے عزاز میں کی شائعہ دیا جس میں ملک بھر کی جید و رمائے کرام خصوص مولانا تخریر عثمانی صاحب مولانا جالندری صاحب یہ بھی کراچی سے یہاں آئے اور شائعہ ہوئے اور اس موقع پر یوم تشکر کا فیصلہ کیا گیا کہ جمعہ کو ملک بھر میں خطوان راج جوہاں شکر تشکر بھر پر تینکیو بھری مٹ تو آج دیکھا سب نے کہ مولانا فضل الرمان صاحب بازی لے گئے اور اس ایوان میں جو عزت احترام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا میں نے شاید کم دیکھا ہے تمام جماعتیں اتحادی حکومتی اتحادی اپوزیشن کی اتحادی جو نیوٹرل نیوٹرل سب لوگ جو تھے ایوان کے اندر مین کے سب لوگ سب لوگ خوش تھے کہ مناظر بھی اب دیکھیں گا مفتی تقی عثمانی صاحب کا چھوٹا سا کتاب مفتی صاحب اور کامران ملسل صاحب کا کتاب اور باقیوں کے ساتھ ٹھیکہ خانسانی کو اجازت دیجئے گا اور میں صرف جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا اللہ نے جسے عزت دی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پاکستان کو کتنے اکتسلسل محنت کے ساتھ وہ اس بران سے نکال کے لے آئے اور وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے اس سات نمبر اس سات نمبر بنگلے سے میں انڈی کروں گا اس سات نمبر گھر جو ہے یہ سب کچھ یہاں ہوا اور یہاں سے انہیں عزت پلی پورے محنت میں اس پوری جد جہد میں کلیدی کردار ہماری طرف سے جناب کامران مرتضی صاحب کا تھا جنہوں نے آئینی اور قانونی پہلوں سے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی کی آج میری حاضری اس لئے ہوئی کہ آج جب یہ ترمیمات منظور ہوئیں اور ان کو صدر مملکت نے اس پر دسخط بھی کر دیئے اور اس میں حضرت مانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عمرالیہ کا جو کردار مسلسل نظر آ رہا تھا اور ان کے اس کردار کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ بہت اچھی ترمیمات باز آگئی اور باز ایک اچھا قانون بھی نافذ ہو گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کی ایک بہت بڑی عظیم خدمت ہوئی کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوتا اور حضرت مانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عمرالیہ اگر شب و روز ساری سارے ناتیں جاگ کر اور ہر طبقہ فکر سے مذاکرات کر کے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو ملاقاتوں کا موقع دے کر ہر ایک کی بات سن کر اور اس موقع پر ایک مؤتدل راستہ نکالنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلاحیت عطا فرمائی اور اس کی توفیق بخشی یہ سچی بات ہے کہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے سب کے لیے انتہائی مسررت کا موقع ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مرانے یہ کوئی تقریب مقرر کی ہوئی ہے اور یہاں سے انہیں عزت کے لیے ٹکہ خانسانی کو اجازت دیجئے گا آپ سے پھر مناقات ہوئی اللہ نے کے بعد